آئی ایم ایف ایزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز قرض کی منظوری کا امکان وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قرض ملنے کے لیے پر امید کہتے ہیں سینتیس ماہ کے لیے سات ارب ڈالر منظور ہو جائیں گے ٹیکس توانائی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے اجنڈے پر عمل جاری رکھیں گے حکومت اندرونی قرضیں نہیں لینا چاہتی بینک نیجی شعبے کو قرض دے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے معاشر استحقام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی بورڈ کی میٹنگ ہے آئے وفی ہم نے تمام شرائط پوری کرتی ہیں بڑی کڑی شرائط تھی پوری کرتی ہیں الحمدللہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی باعتماد برادر ملک سعودہ ریبیا کا چین کا اور یو ای کا ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دیں کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا چین نے دوبارہ ہاتھ پکڑا آخری شرائط کی تکمیل کے لیے چین نے ماضی کی طرح بھرپور ساتھ دیا وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کہا اجتماعی کاوشوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے معاشی اشاریوں میں بتتریج بہتری آ رہی ہے سعودی عرب چین یو ای نے اہم کردار ادا کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات تجارت اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں مزید تعاون پر اتفاق ہوا شہباز شریف کا کہنا ہے طیب اردوان کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی ترک صدر نے جل دورہ پاکستان کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں حکومت نے نون فائلرز کے خلاف کمر قسلی پندر اقسام کی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ نون فائلرز کی کیٹیگری ختم جائیدات کے خرید و خروخ بین الاقوامی سفر اکاونٹ کھولنے پر پابندی ہوگی مخصوص حد سے زیادہ کیش نکلوانے کے لیے چیک کا استعمال روک دیا گیا گیا ذرائع کے مطابق اس اقدام کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا ایف بی آر کے چیئرمن راشد محمود لانگریال کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر پانچ کلیدی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی یہ اقدامات ایف بی آر کے تبدیلی کے منصوبے کا حصہ ہیں جسے وزیراعظم کی منظوری مل چکی ہے پریکٹریس ان پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست قابل سمات ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ آپ گراؤنڈز بتائیں آرڈیننس کیوں غیر قانونی ہے چیف جسٹس کا درخواست گزار کے وکیل سے استفسار وکیل نے دلائل دیے کوئی ایمیجنسی کی صورتحال نہیں تھی جس کے باعث یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اسمبلی کی موجودگی کے باوجود آرڈیننس لائیا گیا وفاقی حکومت کا آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اعتراض حکومتی وکیل نے دلائل دیے آرڈیننس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے عدالت درخواست مسترد کرتے مقصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کی صافی بیٹر کا آج پھر ہوگی چھے اجلاسوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا چیف الیکشن کمیشن اور میمبران کے قانونی ماہرین سے مشاورت چھتے اجلاس میں میمبر خبر بختوں کا جسیز ڈائیڈ اکرملا شریک نہ ہوئی آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے کا امکان ہے مقصوص نشستوں کی فیصلے پر عمل درامت کے لئے درخواست لاہورغائی کورٹ نے متفارق درخواست کو مین درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی حدارت کر دی سمات ستاہ ستمبر تک ملتوے درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے عدالتی فیصلے پر تحال عمل نہیں کیا گیا عدالت پی ٹی آئی کو مقصود سیٹے دینے کا حکم دے ادھر جسٹس منصور علی شاہ کی بتاؤں چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کے لئے درخواست پر سمات ہوئی جسٹس عابد حسین چٹھا کی سمات سے معذرت درخواست کسی دوسرے بینچ کے روبرو لگانے کے لئے چیف جسٹس کو بھیج دی گئی حکومت سے آئینی ترمیم پر مذاکرات انتخابات کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے اپوزیشن کسی دباوش یا لالش میں آ کر عوام کا ساتھ نہ چھوڑے مشہر اطلاعات خیب پکتنخوا بیرستر سیف کا حکومت سے مذاکرات نہ کرنے پر زور کہا عوام مساودے پر اتفاق کے نام پر ووٹ چورو کو تسلیم کرانے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے موجودہ پارلیمنٹ نامقمل اور غیر آئینی ہے اسے قانون سازی کا حق نہیں آئینی ترمیم کیسے کر سکتی ہے بیرستر سیف نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی انتخابی عمل کو مدنازق قرار دے چکی ہے حکومت سے آئینی ترمیم پر مذاکرات آئین جمہوریت اور عدالتوں کی توہین ہے حاصف علی زرداری نباغ شریف پر توشا خانہ ریفرنس واپس ہوگا یا نہیں اسلام آباد میں اتصاب عدالت کی جج عابدہ سجیات نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت چودہ اطوبر کو فیصلہ سنائے گی سمات کے دوران صدر عاصف علی زرداری کے وکیل فاروق شنائک نے کہا کہ نیب ترمیم کے بعد یہ کیس اس عدالت کا دار اختیار نہیں بنتا یہ کیس اسی اشارہ پانچ ملین کا ہے جو پانچ سو ملین سے کم بنتے ہیں اس کیس کو واپس شیئرمن نیب کو بھیج دیا جائے نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح الحسن نے دلائل دیئے کہ اس سے قبل جب عدالت نے فیصلہ کیا تو کیس واپس نیب گیا ثابت چیف جسیس عمرتہ بندیال کے فیصلے کی روشنی میں یہ کیس واپس اسی عدالت میں آیا ہے جج عابدہ سجاد نے روانکس دیئے کہ تمام فریق اس نقطے پر متفق ہیں کہ یہ کیس اس عدالت کا دائر اختیار نہیں جب یہ کیس آیا تھا اس پر تعاصف علی زرداری کو صدارتی استثنان نہیں ملا تھا معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسی کا تسلسل نہ گزیر ہے تھوڑے عرصے میں ہی ڈیجیٹل دہشتگردی نے زور پکڑا ہے وفاقی وزیح احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو خراب کر رہی ہیں فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھلانے کا سبب بن رہی ہے اسلام نے نفرت اور لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے رنگ نسل اور زبان کی تفریق معاشرتی ثقافت کے بنیاد پر ہونی چاہیے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیسوں کی سماعت پر سنسائی ہائی کوٹ کا بڑا حکم سیکری دفاع سے مل بھر کے حراستی مراکس میں قید شہریوں کی تفسرات طلب کر لی جسٹس نے متعلق نئی ریمارکس دیئے ایک متعدد جی آئی ٹیز اور ٹاسک پورٹس کے اجلاسوں کے باوجود لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا سیکری دفاع ریپورٹ جمعنا کرانے کی صورت میں ذاتی حلق نامہ جمع کرائیں عدالت کا دوہزار اٹھارہ سے لاپتہ عمر صدیقی کی بازیابی کے لیے موثر اقتمات نہ ہونے پر اظہار برہمی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ذاتی حصیت میں بلالیا عدالت نے چار ہفتوں میں پولیس اور دیگر اداروں سے ریپورٹس طلب کر لی پنجاب میں کل سے پھر بادل برسیں گے 26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک بارشوں اور تیز ہوائے چلنے کا امکان ہے لاہور جنگ گجراوالہ گجرات بہاودین سالکورٹ فیصل آباد قصور میں رم جم ہوگی کراچی کا موسم آج بھی گرم رہے گا پارہ 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے پنجاب میں کل سے پھر بادل برسیں گے 26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک بارشوں اور تیز ہوائے چلنے کا امکان ہے لاہور جنگ گجراوالہ گجرات بہاودین سالکورٹ فیصل آباد قصور میں رم جم ہوگی کراچی کا موسم آج بھی گرم رہے گا پارہ 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے دیجٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک باروقت www.publicnews.com